اسلام علیکم ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ گاڑی کا یہ جو کور ہے یہ آپ نے کس طرح لینا ہے کون سے والا لینا ہے اور کون سا آپ کے لیے بیسٹ رہے گا تو یہ میں اس کو ڈال چکا ہوں کور کو یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ میں نے کیوں ڈال ہے بلکل آج اس کو تقریباً آپ کہہ لیں کہ پہلا دینی ہے اس کو میں نے ابھی سب سے پہلے ڈال لیا ہے تاکہ میں آپ لوگ کو اس کا تھوڑا بہت تجربہ کر کے دکھا سکوں کیونکہ اس کے بارے میں کافی کنفیون پائی جاتی ہے تو اس وجہ سے میں نے کہا پہلے اس کو ڈال لیتے ہیں تو میں اس کو آپ کو دکھا دیتا ہوں پہلے تو یہ اس کی ہمارے پاس ساری کنڈیشن ہے یہ ابھی جو اس کے اوپر یہ چیزیں یہ تو چلی جائیں گی تو اس کا آپ نے اٹنشن نہیں لینی سب سے پہلی بات جو آپ لوگوں نے کور لیتے وقت دیکھنی ہے وہ تو جو کور آپ لیں آپ کا اپنی چوائس ہے لیکن جو چیزیں آپ نے دیکھنی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی جو ہمارے پاس چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کور کے اندر دیکھنا ہے کہ سلائیاں کتنی ہوئی ہیں یہ تو چلو باقی چیزیں یہ دیکھیں یہ ایک ہمارے پاس سلائی ہے یہ دیکھیں یہ آرہی ہے لیکن یہ تھرو آؤٹ ہونی چاہی ہے یہاں پہ دیکھیں یہ جو سلائی ہے یہ یہ سلائی ہے یہ یہ سلائی یہاں سے تھرو آؤٹ جا رہی ہے یہ یہاں پہ اور یہ آپ دیکھ سکیں یہاں سے یہ سیدھی پیچھے جا رہی ہے تو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے جو سلائی ہیں وہ لمبی سلائی ہیں انیسی ہیں بجائے کے یہ دیکھیں یہ یہاں سے ہوتی 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 یہاں پہ نیچے جا رہی ہے اس کے بعد میں آپ لوگ کو دوسری سلائی دکھا دیتا ہوں ہمارے پاس یہ دوسری سلائی کے ایکزیکٹ اپوزٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے یہ چل رہی ہے اور یہاں پہ جا رہی ہے یہاں پہ جا کے نیچے جا رہی ہے یہ آپ کو میں دکھاؤں تو یہ ہے ہمارے پاس یہ آپ کو نظر آ رہی ہے اچھا اس کے بعد جو تیسری چیز ہے تیسری چیز دو یہ سلائیاں ہوگی اور ایک سلائی یہاں پہ ہوگی یہاں سے لے کر یہ دیکھو آپ کی گاڑی یہ اس فرنٹ ویلیس پہ تو میں آپ کو دوسری سائٹ پہ بھی جا کے دکھا دیتا ہوں یہ سلائی بھی آپ کی یہاں پہ ملے گی یہ دیکھو اوپر سے آ رہی ہے اوپر سے آپ کی سکرین کے پاس سے آ رہی ہے اور دہ ادھر آ کے یہ رک رہی ہے اور بس اس کے اندر یہی سینے اس کے اندر تقریبا ہمارے پاس تین سلائی ہیں تو آپ کے پاس جو کپڑا ہوگا آپ نے اس کو اسی وقت کھول کے دیکھنا ہے میں نے اس کو کھول کے نہیں دیکھا تھا تو اس کی پرائز بگرہ میں آپ کو اینڈ پہ بتاؤں گا کیونکہ میں نے جان سے لی ہے تو وہاں پہ دکان والے پہ بھی ٹھیک تھا بندے ٹھیک لگ رہے تھے تو میں نے وہاں پہ نہیں کھول کے دیکھا آپ نے لازمی کھول کے دیکھنا ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ لوگ کی چلی جائیں گی ابھی آپ نیا کور ڈالیں گے اسی طرح آپ کا جو ہے کور ہوگا دوسری چیز جو آپ نے دیکھنی ہے کور میں وہ یہ ہے کہ یہ رکھیں یہ کور کی نیچے الیسٹک ہونی چیز ہے کہ یہ رکھیں میں اس کو چھوڑتا ہوں تو یہ آٹومیٹکلی جا کے چپک جاتا ہے اپنے اس کے ساتھ باڈی کے ساتھ یہ رکھیں نیچے گاڑی کی باڈی ہے اور میں اس کو ابھی وہ پیچھے میں تھوڑا کھینچ دیا یہ پورا ادھر آ جاتا ہے یہ رکھیں میں نے اس کو کھینچا ہوئے جوں ہی میں اس کو چھوڑوں گا یہ واپس اپنے جگہ پر چلا جائے گا یہ رکھیں یہ یہاں پر گاڑی کی باڈی کے ساتھ جا کے خودی چپک جاتا ہے مطلب اس کے اندر الاسٹک ہے یہ رکھیں یہ میں نے اس کو یہاں سے پکڑ لیا اور یہ چھوڑوں گا تو یہ واپس چل رہا جائے گا یہ الاسٹک آپ نے دیکھنی ہے تیسری جیز یہ دیکھنی ہے کہ یہ جو آپ کا یہ نیچے اس کا دیتے ہیں آپ لوگ کو کیا نام ہے یہ کور باندھنے کے لیے یہ پٹی سی آپ کو دیتے ہیں اس پٹی کا آپ نے رنگ دیکھنا ہے یہ میرے پاس جو پٹی انہوں نے دیئے یہ آپ نے اس کو باندھ دینا ہوتا ہے نیچے دو آپ کو پٹیاں ادھر آ کے دی جاتی ہیں دو پیچھے دی جاتی ہیں کوئی بکل بھی آپ کو دیتے ہیں جو کہ سائیڈ پہ ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ کس کوالٹی اور کمپنی کے یہ تو میں آپ لوگ کو کور دکھاتا ہوں بعد میں کور ڈالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے جس طرح آپ سرانوں پہ کور چڑھاتے ہو کسی چیز پہ بھی چڑھاتے ہو اسی طرح چڑھاتے ہو یہ دیکھو اس کی یہاں سے یہ وائٹ ہے تو یہ آپ نے دیکھنا یہ پروپر وائٹ ہے کئی بار یوز ہوا وہ کور ڈال کے بیج دیتے ہیں جس طرح دراز سے راز پہ اگر آپ جائیں آپ ریویوز بھی پڑھیں تو وہاں پہ کافی لوگ کو وہ والے کور ملے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھو یہ دونوں پٹیوں کو اس طرح آپ نے نیچے ٹائٹ کر کے تھوڑا باندھ دینا ہوتا ہے میں نے اس کو لوز ہی چھوڑا ہوئے کیونکہ یہاں پہ اندر اتنا کوئی اڑنے والا کام نہیں ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سینہ آپ نے کرنا ہے اچھا اور جو بات آپ نے دیکھنی ہے مین امپورٹنٹ بات میں کور ابھی کور آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے یوں ہی کور آپ کا اوپر جائے گا تو کور صحیح ہے پیارا لگ رہے بنائی نسبت میں آپ کو گرپار گاڑیوں کے کور دکھاؤں تو یہ نارمل دو نمبر کور ڈیلے ہوئے ہیں تو یہ جو کور ہے اس کی میں آپ کو خصوصیات بتاتا ہوں بلکل بھی اچھا نہیں ہے لیکن ایک میڈیم آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کور آپ نے دیکھنا ہے جو نمبر پلیٹ وغیرہ آپ نے اس سے آرام سے اتارنا ہے اور یہ جب اتارتے وقت سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے یہ والی پٹی ہے اس کو کھول لینا ہے تو میں اس کو ایک میڈ کھول لیتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں تو یہ پٹی تو میں نے اتار لی یہ کور والی پٹی اتار لی میں نے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھو یہاں بھی آپ لوگوں نے ادھر نیچے سے یہ پکڑنا ہے اور یہاں سے اس کو اوپر ساتھ ساتھ اٹھانا ہے یہ دیکھو یہاں سے یہ نکل گیا اسی طرح آپ لوگوں نے دوسرے والے اسے بھی نکال دینا ہے اور یہ دوسری سائیڈ آگی تو یہاں سے آپ نے یہ نیچے سے ڈالنا ہے جب بھی اس کو اتارنا ہو ڈالنا سان ہے اتارنا ہو تھوڑا مشکل یہ آپ لوگوں نے کیا کام کرنا ہے یوں اتار لینا ہے تو میں آپ لوگ کو بھی چیزیں بھی دکھاتا ہوں مین چیز ہے نا کور کے اندر مین چیز اب باہر سے تو میں آپ لوگ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ کوالٹی کونسی اندر آپ نے دیکھنا ہے اندر یہ جو کپڑا ہے ایک تو اس کپڑے کو آپ نے اندر گندہ نہیں ہونے دینا کیونکہ یہ جو آپ اس پر ڈالیں گے تو آپ کا کیا ہو جائے گا واپس پھر اندر پر سکریچز آئیں گی اچھا دوسری بات کا جو آپ نے مین خیال رکھنا ہے باہر سے بے شک یہ دیکھیں کہ وہ اب میں نے ڈالا ہے یہ باہر گند وغیرہ پڑ گیا اس پر اس کی خیر ہے اندر جو آپ نے اندر اس کی دھیان رکھنا ہے اندر اس کے کوئی کچھرا کوئی پارٹیکلز ایسے نہ جائیں جو پینٹ کے ساتھ جب آپ واپس جالیں تو اٹھا چوکے سکریچز کریں اندر اس کا کلر لازمی بلیک ہونا چاہیئے اندر آپ کو کلر مل جائیں گے مارکیٹ میں ریڈ پینک اورنج یلو اور کپڑے کی سلائی بھی میں آپ کو بتا دوں ان کے اندر آپ کو اس کے اندر تین سلائیاں میں ملی ہیں تو آپ لوگ کو اس کے اندر کتنی سلائیاں ملیں گی پانچ چھے اور پیسز جڑے جڑے ہوئے ملیں گے یہ آپ کی گاڑی کے لیے بھی ہیڈک ہے اور آپ کے لیے بھی ایک لگے گا برا کہ آپ نے اتنے پیسے خرش کی ہیں اور گندی چیز آپ کو آتا ہے یہ دوسری چیز یہ آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے یہ جو کپڑے اندر سے بھی پیراشوٹ ٹائپ ہونا چاہیے یہ میرا کپڑا ہے یہ دیکھو اندر سے بھی یہ آپ اس کی آواز سے پتہ چلا لیں یہ پیراشوٹ ہے اندر سے اور یہ بلیک ہونا چاہیے بلیک کا یہ سین ہے کہ یہ آپ کے پاس کلر نہیں چھوڑے گا جو دوسرے کپڑے گندے کپڑے لگے ہوں گے آپ کی گاڑی اوپر سے ہیٹ ہوگی تو آپ کا کیا ہو جائے گا کلر چھوڑے گا تو یہ چیز آپ نے لازمی دیکھنی ہے کہ کور کے اندر ترو آؤد دوے جہاں سے بھی آپ اس کو دیکھیں یہ آپ کے پاس ابھی یہ صبح صبح آگے وقت یہ لائٹ سے ہی نہیں پڑی تو یہ فل بلیک ہونا چاہیے اور پیراشوٹ ٹائپ ہونا چاہیے اندر سے صاف سترا اس کے بعد میں اوپر کی باہر یہ آجاتا ہوں اوپر یہ نا یہ میرے پاس کون سا پی وی سی ایک آپ کو ملے گا سادے والا سادے والا آپ لوگ کو بل جائے گا بارہ سو اگر آپ بازار سے لیں گے اول سیل پر تو آپ کو آٹھ نو سو تک بھی ملے گا نہیں تو میکسیما ہم آپ نے لینا ہے تو بارہ سو سے اوپر نہیں لینا یہ کپڑا آپ کو میں دکھا دوں یہ سامنے بھی پڑے ہوئے اس طرح کے کپڑے ہیں آپ کو ملیں گے میں ان کی کوالٹی آپ کو جا کے دکھاتا ہوں یہ کپڑا آپ اس کو دیکھ سکتے ہو یہ بلکل آپ لوگ کو نارمل کپڑا ملے گا اس یہ بچھنوس کو باہر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہو یہ سکتے ہو یہ آپ لوگا اور یہ آپ سلائیاں بھی دیکھ سکتے ہو یہ کپڑا ہے اس کے بعد یہ بلックلا میں اس طرح کپڑا ہوگا یہ بلکل اس طرح پر ہوگا یہ نیچے سے اس کا گرین سا کلر ہے اور اس کپڑے کا میں آپ کو دکھاؤں تو یہ بھی جیسا اوپر سے ہے ویسا ہی نیچے سے یہ لیتے ہیں نیچے سے اگر آپ کا کپڑا ایسا ہوگا گندہ ہوگا پھٹا ہوا ہوگا اس کے ساتھ ڈسٹ لگی ہوگی تو آپ کی باڈی کیا ہوگی خراب ہو تو میں ابھی چلتا ہوں اس اپنے والے کی طرف دیکھیں یہ لوک وائز بہت پیارا لگ رہا ہے ابھی کیمرے میں ابھی آپ کو ایک دو دن نہیں ہوں گے تو اس کے یہ ہو جائے گا اس کے بعد پی وی سی پی وی سی یہ دیکھو آپ لوگ کو ریفلیکشن سے ہی بتا چاہ رہا ہے کہ جیسے کہ اس کے اوپر المونیم کی شیٹ پڑی ہوئی ہے تو یہ آپ کا ہونا چاہیے دوسرا آپشن پہلا آپ کو بتاؤں گا وہ بہت مہنگا سین ہے تو اتنا ضرورت نہیں ہے اگر آپ کی گاڑی کوئی بہت بڑی مہنگی گاڑی نہیں ہے کروڑ دو کروڑ کی گاڑی نہیں ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے اتنا اس کی یہی کپڑا آپ لے لو پی وی سی ایک آپ نے لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ اوپر دیکھنی ہے اس کی یہ المونیم ٹائپ چمک اس کے اوپر ہونی چاہیے دوسری چیز جو آپ نے دیکھنی ہے اس کے نیچے دیکھنی ہے کہ نیچے سے بلیک ہونا چاہیے میں نے آپ کو لوگ کو الڑی دکھا چاہیے یہ بھی دیکھو یہ یہ گند وغیرہ یہ ساری چیز سے آپ کو بتایا ہے کہ واٹر ٹیسٹ اس کا جو سین ہے وہ تو میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں لیکن سب سے پہلے اس کو میں نے ڈالیا ہے اس کو دوب پر چھوڑا ہے اور کچھ لوگ کا یوٹیوب وغیرہ پہ بھی یہ رائے تھی کہ جو ہمارے پاس پی وی سی کپڑا ہوتا ہے وہ اندر چپک جاتا ہے چھت کے ساتھ ادھر بونٹ کے ساتھ ادھر دوب پڑتی رہی ہے دیکھیں بونٹ کے ساتھ اٹیج رہا ہے تو یہاں پہ گندہ ہو جاتا ہے تو میں اس کو ایک کمنٹ اتار لیتا ہوں اور دکھاتا ہوں آپ کو کہ ہماری گاڑی میں دو ہی تھی کل کے اندر سے کتنی صاف ہے اور یہ جو بات بغیرہ تھی اگر انہی چیزوں کو جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کے عمل کیا جائے تو ہمارا کتنا کام سیٹ رہتے ہیں یہ دیکھیں میں نے گاڑی سے کپڑا ہٹایا ہے اور گاڑی کے بونٹ کو میں نے جس کنڈیشن میں چھوڑا تھا مجھے تو اسی کنڈیشن میں ملے یہاں پہ آپ دیکھو کوئی ریڈ ہوئے یا بلو ہوئے پرپل ہوئے تو مجھے بتا دو ہو جاتا ہے ڈیرز نو ڈاؤٹ کے نہیں ہوتا دیکھو گاڑی کے اوپر یہ میں آت پھیرتا ہوں اور یہ میرا آت دیکھ لو ایک تو کیمرہ سو بس بس سارے بلر کر رہی ہے میں آپ کو ادھنیچے آکے دکھاتا ہوں یہاں پہ ساپ آرہے تھے یہ دیکھو کوئی ایک ڈسٹ یا کوئی گندی چیز ہوئی ہے تو بتا دیکھو یہ چیز تو میں مزید پیچھے چلا جاتا ہوں یہ دیکھو اس کپڑے کو آپ نے آرام آرام سے یوں پیچھے لے کے جانا ہے اور کوشش کرنی ہے نیچے والی سائٹ کو آپ لوگوں کرنے پریزرو کرنے یہ گاڑی کی چھاہت آگے یہ ہمارے پاس گاڑی کی چھاہت آگے اب پتہ نہیں آپ لوگ کو نظر آ رہی ہے نہیں آ رہی تو کچھ بھی نہیں اس پہ ہوا یہاں پہ کچھ بھی ہمارے پاس چیز نہیں ہوئی تو امید ہے آپ لوگ کو یہ بھی کلیر نظر چیز نہیں ہوگی باقی میں اور آل بھی آپ لوگ کو دکھا دوں یہ آپ دیکھ سکتے ہو تو سائٹ آپ کو دکھا دوں یہ لو کو کوئی سکریچ کچھ بھی نہیں ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو اسی طرح نیٹ لین گھڑی چھت پہ بھی کچھ بھی نہیں ہے باقی اب میں کیا اس کو پورا ہوتا رہا ہوں میں اس کو واپس ڈال رہا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ یہ چیز اس کے اندر لازمی ہونی چاہیے ایدر وائز آپ کا کام خراب ہوگا نمبر ون پریالٹی پہ جو آپ کے پاس کپڑا آتا ہے وہ آتا ہے جی ایسا کپڑا جس کے ادھر نیچے کیا لگا ہوگا مایکرو فائبر کلاث لگی ہوگی اوپر سے جیسا مرضی ہوگا وہ ظاہری بات ہے اوپر سے اچھا ہوگا میں اس کا کپڑا آپ کو دکھاتا ہوں ایک موٹا سا کپڑا ہوگا لیکن اس کے نیچے کیا لگا ہوگا مایکرو فائبر کلاث لگی ہوگی وہ تو دی بیسٹ ہے لیکن وہ آپ کو پانس ہزار سات ہزار اچھے والا سات آٹھ ہزار کا ملے گا تو لے سکتے ہو تو لے لو میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا وہ بیسٹ ہے اس میں کوئی رائے نہیں ہیں وہ بڑی گاڑیوں میں یوز ہوتا ہے چھوٹیوں میں بھی ہوتا ہے جن کے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہیں تو اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے سات آٹھ ہزار کا آپ کور لینے چاہتے ہو تو آپ لے سکتے ہو تو اس کور کو اسی طرح واپس آپ لوگوں نے ڈال دینے ہیں ڈالنے کا اسی لئے طریقہ میں نے نہیں بتایا ہر کوئی ڈال لیتا ہے واپس فولڈ بھی آپ نے کرنا ہے تو یوں اسے پیچھے پیچھے فولڈ کرت کرتے ہیں کوشش کرو اندر کی سائٹ آپ نے فولڈ کرنا ہے یہ بلیک سائٹ یہ دیکھو کہ یوں اندر والی سائٹ رکھ 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 رہے تھے یوں فولڈ کرتے جانے یہ باہر اس سائٹ والی گلتی مت کرنا ہے یوں بلیک والی سائٹ فولڈ نہیں کرنی آپ نے یہ اسی سائٹ کو باہر رکھنے تاکہ وہ بلیک سائٹ گندی نہ ہو تو یہاں پہ اس کو نیچے لا کے ادھر یہ کر دو اور یہ پٹی آگے سے باندھو پیچھے سے باندھو تو میں اس کو یہ نمبر پلیٹ کے اوپر سے آپ لوگوں نے تھو� بس آرام سے اس کو دیکھیں نیچے لے جانا ہے یہ میں اس کو یہاں پہ یہ خود ہی ادھر فکس ہو جاتے ہیں تو ان چیزوں کی اپنے ٹنشنیں لینی باہر سے یہ گندہ ہوگا ظاہری بات ہے اوپر ڈسٹ پڑھنے کے لیے ہی ہوتا رہے آپ کی گاڑی بچانا اس کا مین مقصد ہے اور تو کوئی مین مقصد اس کا نہیں ہے نا یہ تھوڑی بہت اس کی یہ چیزیں آتی رہیں گی یہ وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی چلی جائیں گی جس طرح باقی گاڑیوں بھی چلے گی نہیں بھی جاتی تو چلی جاتی ہیں ان میں کوئی وہ نہیں یہ چیزیں آتی رہتی ہیں چلی جاتی بہیک سے بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بہیک سے یہ دیکھو یہ تھوڑا سا وہ ہم نے چھیڑا ہے تو چلا گیا اس کو یہ چیز یہ دیکھو یہ خود ہی ادھر چھپک جاتا ہے یہ الیسٹک ہے یہ دیکھو خود جا گیا ادھر لگتی یہ نیچے اس کو آپ ٹائٹ کر کے باندھو جس طرح مرضی باندھو یہ آپ کی مرضی تو میں آپ لوگ کو اس کا وہ دکھانا تھا کور تو اس کو اس طرح کی یہ گرہ لگا دیا اگر ہو تاکہ یہ ایک بوکل یہ دیکھو یہ کھولا نا یہ گرہ کھل گئی میں ادھر سے بھی اوپر کر لیتا ہوں اس کو آپ لوگ کو دکھائی دیتے ہیں کہ بیک سے کیا سین ہے بیک سے بھی لوگ بولتے ہیں کہ ہماری گاڑی خراب ہو گئی تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ بتانی شیشے پر کانس کچھ نہ کچھ سکرچیں آئی ہیں یہ مجھے نہیں لگتا کسی نے خود لکھا ہے فائی پتہ نہیں کیا لکھا ہوئے تو یہاں پہ یہ سین ہے جی میں اس کو تھوڑا سا اوپر کرتا ہوں یہاں پہ تو کچھ خاص کچھ نہیں ہے یار یہ ہلکا پھلکا ہے تو یہ ہوتا رہتا ہے یہ بھی اس کا سارا کور بھی چینج کروانا ہے تو چلو یار اتنا ہوتا رہتا ہے ایک کچھ بھی نہیں ہے بیک سے آپ کو میں گاڑی کی کنڈیشن دکھا دوں تو فل نیٹ کلین ہے کوئی اس میں وہ نہیں ہے ایک تو صبح اندھیرہ اندھیرہ آ رہا ہے کیمرے میں یہاں سے گاڑی کو کھول لیتے ہیں پیچھے سے میں اس کو چابی لگا کے کھول لیتا ہوں یہ بھی جو شیشے بغیر ہے ان کا بھی آپ لوگوں نے ٹینٹ کا دھیان رکھنا ہے آپ لوگ کو تو یہ چیز میں آپ کو دکھانی تھی گاڑی اکھا آپ کو اندر سے بھی دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پہ بھی اس کے سیٹوں کے کور بھی لگانے ہیں سب کچھ لیکن اندر سے بھی ٹھیک ہے اس کا فل بلیک کیمرے میں اس طرح کا نہیں نظر آرہا لیکن بڑے مزے کا بھی ہو ہے اگر آپ اندر سے دیکھیں بھی کھڑی کا اچھا کور کو میں دکھا دیتا ہوں آپ کو کور یہ جو ہے نا یہ ہے جی یہ کور لیے میں نے سیلور پی وی سی اور اس کے بعد رابر کوری نہیں ہے یہ کلر اس کا پی وی سی ہے اس کے بعد یہ ٹاپ کور والی کمپنی ہے کوئی اس طرح کا آپ کوئی تھیلے سے میں ملے اگر ان سے لینا ہو کسی میں لے لو نہیں تو دکان سے جا کے جہاں مرضی سے لے لو اس کے بعد جی دوسری سائٹ پہ کرتے ہیں یہ اس کے اندر پیکٹ سے کے اندر آتا ہے اسی طرح کا پیکٹ ہے یہ یہاں سے میں نے نکالا تھا بس اس کو ادھر ہی پیچھے رکھا کرو اور اس کو آپ لوگوں نے ڈال دینا ہے باقی میں اگلی ویڈیو بھی بناوں گا آپ لوگوں بتاؤں گا کہ یہ سپیکر جو ہیں یہ بھی ابھی انسٹال اس میں کروانے ہیں تو دو سپیکر ادھر لگتے ہیں ایک ادھر لگتا ہے ایک ادھر لگ جاتا ہے اور دو ادھر سائٹ پہ لگتے ہیں یہ بھی کافی خراب ہوئی یہ سائٹ اور ایک ادھر لگ جاتا ہے اس کے بعد سیٹوں کے کور آپ دیکھ سکتے ہو پیچھے سے دونوں کے خراب ہیں باقی یہ سیٹیں سیٹ ہیں لیکن سارا ہی چینج کروا لیں گے اندر انٹیریر کافی میں نے کل صاف کیا تھا اور باقی آگے سے تقریباً ٹھیک ہے اس کا وہ کروائیں گے ریپ کروائیں گے جو سٹیرنگ آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ چیزیں خود یہ گاڑی میں کام کرانے کا اپنا ہی مزا ہے لیکن یہ چیزیں اس کی سیٹ کرواؤں گا ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے یہ خود کس طرح کروا سکتے ہیں اور اس کا کیا سین ہے سارا تو فیلال کور آپ کے لئے گاڑی کے لئے لازمی تھا تو میں نے کہا چلیں آپ لوگ کو بھی اس کے بارے میں گائیڈ کر دوں کیونکہ پی وی سی کے بارے میں کافی کچھ یہ تھا کہ آپ کی گاڑی کا بہت ہی رنگ خراب ہو جائے گا یہ ہو جائے گا تو that's not a thing تو چلو ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں اگر آپ چاہتے ہو گا گاڑیوں کے مطلق یا کلٹس کے خصوصی طور پر مطلق کو بھی ویڈیو لاؤں تو اب چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں میں آپ کو ایک مند لاس جاتے ہوئے کور دکھا جاتا ہوں ایک کور میں آپ کو دکھانا جاتا ہوں جو موٹا سا ہوتا ہے ٹھیک سا ہوتا ہے آج کل چل ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہو یہ کور ہے یہ کور آپ اس کی ٹھکنس دیکھ سکتے ہو یہ اس ٹائپ کا کور آپ لوگ کو بھی ملے گا لیکن یہ بڑا میں کا کور ہوتا ہے اگر میں آپ کو اندر سے دکھاؤں تو اس کے اندر ہمارے پاس وہ پی وی سی نہیں وہ مائکرو فائبر کلاوت نہیں ہے لیکن اس کے اندر بھی کوئی اچھا سا ہی کپڑا لگا ہوئے تو اس ٹائپ کا بھی کور آپ کو لے سکتے ہو لیکن یہ تھک سا عجیب سا کور ہے یہ آپ لوگ کو بھی میگا ملے گا تو آپ کی اپنی مرضی ہے تو اگر آپ کچھ بھی نہیں لے سکتے تو میڈیم آپ کو پھر آپ یہی بھلا کور لے لو کیونکہ یہ آپ کو ملے گا فائنلی آپ کو دو ہزار روپے کا اس سے نہ اپنے اوپر لینا ہے اور نیچے لے سکتے تو لے لو تو یہی کور آپ کے لیے صحیح رہے گا اگر آپ کی لاسٹ وائس ہے تو اس سے نیچے آپ نے کور نہیں لینا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو وارٹر پروف بھی نہیں ہوگا یہ وارٹر پروف ہے اب میں اس پر پانی لا کے آپ لوگوں پھینکے دکھا بھی دیتا ہوں وارٹر پروف بارش بغیرہ ہوگی تو میں اس پر کوئی اور ویڈیو بنا دوں گا ابھی اتنا میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں اپنا بہت سا خیال رکھنا اللہ آفز ٹیک کی ہے ملتا ہوں موسیقی